کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ گرور میں انسان کو انسان نہیں دکھتا اپنی ہی چھت پر کھڑے ہو جائیں تو اپنا مکان نہیں دکھتا ہائی گائز میرا نام ہے آر جے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی یہ کہانی ایک جنگل کی جہاں ایک شام میں موسم بدل چکا تھا کالی گھٹائیں چھا چکی تھی موسم دراؤنا ہو چکا تھا بجلیاں چمک رہی تھی اور اچانک سے ایک بجلی گری اور اس بجلی کے گرنے کی وجہ سے جنگل میں آگ لگ گئی جانور اپنی جان بچانے کے لیے دھر سے ادھر بھاگ رہے تھے ان جانوروں میں ایک سنہرے بالوں والی ہرنی بھی تھی جو بھاگ رہی تھی سمسیہ ای تھی کہ ہرنی پرگننٹ تھی درد میں تھی اور بچوں کو جنم دینے والی تھی لیکن اس وقت اس کے سامنے سب سے بڑی سمسیہ تھی پہلے خود کی جان بچانی تھی اس کے بعد ننھے ننھے بچوں کو اس دنیا میں لانا تھا ہرنی دوڑتی چلی جا رہی تھی اور جنگل کے کونے میں پہنچ گئی جہاں ندی تھی ندی گنارے پہنچ کر کہ ہرنی نے گہری سانس لی تھوڑا سا پانی پیا اور ہرنی اب اپنے لیے ایک سرکشت ستان ڈھونڈنے لگی جہاں جا کر کہ بچوں کو جنم دے سکے اچانک سے اسے لگا کہ اس کا پیچھا کوئی کر رہا ہے اس نے ترچی نظروں سے دیکھا تو معلوم چلا کہ جھاڑی کے پیچھے چھپ کر کے ایک شکاری بیٹھا تھا جو اپنی بندوق میں گولی بھر رہا تھا اور انتظار میں تھا کہ کب وہ نشانہ لگائے ہرنی پر اور اسے مار کر کے ڈھیر کر دے ہرنی کو سمجھ نہیں آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے جنگل میں آگ لے گئی ہوئی ہے اس طرف شکاری آ گیا ہے ہرنی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے کے لیے تیار ہوئی ڈیریکشن بدلنے ہی والی تھی کہ جیسے وہ پلٹی اسے دکھائی دیا ایک خونخار شیر اب ہرنی کے سامنے چاروں طرف سے سمجھے آئیں تھی ایک طرف ندی تھی جسے اسے ساف دیکھ کر کے لگ رہا تھا کہ پار نہیں کر پائی دوسری طرف جنگل میں آگ لگی تھی تیسری طرف شکاری تھا چوتھی طرف شیر آ چکا تھا ہرنی کے سامنے سنکٹ ہی سنکٹ تھا کہیں سے کوئی موقع نہیں تھا کہ اپنی جان بچا سکے ہرنی نے ایک بار کے لیے سوچا کہ مرنا تو ہے ہی تو کیوں نہ شان سے مرا جائے ہرنی اب کی بار شکاری کی طرف فیس کر کے کھڑی ہو گئی آنکھیں بند کر لی انتظار میں تھی کہ کب گولی چلے گی اس سب کے بیچ میں اوپر والے کو دھنیواد دینے لگی اس زندگی کے لیے اوپر والے کا شکریہ ادا کرنے لگی اور بار بار کہنے لگی کہ میری جان بچا لیجئے سب کچھ اب آپ کے ہاتھ میں ہیں میرے ننھے ننھے بچوں کو اس دنیا میں آنے کا موقع دیجئے انہیں دنیا دیکھنے کا موقع دیجئے وہ کہتے ہیں نا چمتکار ہوتا ہے جنگل میں آگ لگی ہوئی تھی اچانک سے ایک چنگاری اچھلی اور جا کر کے شکاری کی آنکھ میں لگی شکاری نے جیسے ہی گولی چلائی گولی تو چلی لیکن آنکھ میں جب وہ چنگاری اچھل کے لگی تو وہ نشانہ بھٹک گیا اور گولی ہرنی کی جگہ جا کر کے شیر کو لگی شیر گھائل ہو کر کہ زمین پر گر گیا شکاری کی آنکھ میں آگ اچھل کے پہنچی تھی چنگاری اچھل کے پہنچی تھی اپنی آنکھ بچاتا ہوا شکاری وہاں سے بھاگ گیا شیر زمین پر تھا شکاری بھاگ چکا تھا اچانک سے موسم بدلا ہلکی ہلکی بوندے آسمان سے گرنے لگی بارش ہونے لگی جنگل کی آگ دھیرے دھیرے بجھنے لگی اور ہرنی نے اس سحاو نے موسم میں ننھے ننھے بچوں کو جنم دے دیا چھوٹی سی کہانی ہے لیکن بہت بڑی بات سکھاتی ہے ہم میں سے کئی ساروں کے سامنے یہ ہرنی والا سین ہوتا ہے ہم سب چاروں طرف سے سنکٹ سے گھر جاتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ زندگی میں اب کیا کریں ہر طرف ہمارے سامنے سمسیاں کھڑی ہوتی ہیں اور دوستو ہمیشہ یاد رکھنا زندگی ہے تو سمسیاں ہیں تو آئیں گی امیر سے امیر آدمی کو بھی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بڑی بڑی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن جب چاروں طرف سے پرابلمز آ جائیں تو کیا کریں جو ہرنی نے کیا وہی کریں آنکھیں بند کریں اوپر والے کو یاد کریں اور کہیں کہ ایشور مجھے شکتی دینا میری سمسیاں کو ختم کرنے کی اب سب کچھ آپ کے حوالے ہے اب سوپ دیا اس جیون کا ہر بھار تمہارے ہاتھوں میں ہے جیت تمہارے ہاتھوں میں ہار تمہارے ہاتھوں میں بس یہی گنگنا دینا سب کچھ آسان ہو جائے گا آر جے کارتک بس یہ کہنا چاہتا ہے کہ زندگی میں جب ہر طرف سمسیاں ہو اور دل سے آپ اوپر والے کو یاد کریں تو چمتکار ان کا ہوتا ہے اور وہ کبھی کسی کا برانی کرتے بس یہ کہنا چاہتا ہوں زندگی میں اوپر والے کے عشرباد کے ساتھ اپنوں کے پیار کے ساتھ اور اپنی محنت کے ساتھ کر دکھاؤ کچھ ایسا کی دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے ہر سوموار صبح ساڑے نو بجے میرے یوٹیوب چینل پر انسٹیگرام ہینڈل پر فیس بک پیج پر دیکھئے ایک نئی کہانی